پردھان منتری نریندر موڈی نے لکھی ہے چٹھی وہ بھی پاکستان کے پرائیم نیسٹر کو اور اس چٹھی کا جواب بھی آیا آج اور انہوں نے پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے لکھا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں انڈیا سے بیٹر ریلیشنز ہو اور کاشمیر کا مدہ سالو ہو اور پیس پولی سالو ہو یہ ساری چواتے انہوں نے لکھی شہباز شریف نے بھی اپنے ایک بیان میں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے اور امن کی بات کہی تھی مگر سوال یہ کہ کیا مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر امن و امان کے بیانات حقیقی روپ دھار سکیں گے ماضی میں نواز شریف نے بھی بھارت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا مسئلہ کشمیر پہ بات بھی کی مگر مظلوم کشمیری آج بھی بھارتی ظلم و جبر کا شکار ہے نہتے کشمیریوں کو آج بھی مارا جا رہے اور جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم کیے جانا ناممکن نظر آتا ہے لیکن یہ چھتھی کا آدان پردان ایک چیز تو ضرور بولتا ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان سے بیٹر ریلیشنز چاہتا ہے نئی ریجیم کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے ساتھ میں پاکستان بھی انڈیا کی موڈی گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے موڈ میں ہے یہ دو چیزیں بہت کلیر ہوتی انڈیا ایک تو ریٹریکشن کرنا چاہتا ہے اور پاکستان بھی اس کو ریسپروکیٹ کر رہا ہے بھارت اسٹیبلشمنٹ میں ایک عام تاثر یہ رہا ہے کہ پاکستان کا شریف خاندان ہمیشہ سے ہی بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کا حامی رہا ہے اب چونکہ موڈی حکومت ہے اس کے بلکل بریکس پالیسیوں پر عمل پیرا ہے تو کیا موڈی سرکار اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائے گی حامد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اچھے تعلقات دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ موڈی سرکار سے چاہے شباز شریف آئیں نواز شریف آئیں یا کوئی بھی آ جائے آپ کسی شہر کی توقع نہ رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موڈی سرکار جو ہے وہ دن بدل بتر سے بتر ہوتی جاری ہے موڈی سرکار یہ سوچتی ہے کہ شباز شریف کے آنے سے ان کی کوئی دوستی سی کوئی پینگیں بڑھا سکیں گے اور وہ دوبارہ کوئی شادیاں ٹینڈ کر سکیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ صورتحال ہے یہ مطلب اگر سوچیں کہ نواز شریف شباز شریف کوئی بڑے امن کے سٹیپ لے سکیں گے تو موڈی کی طرف سے ہمیں کوئی خیر کی امید نہیں اور ابھی یہ جو ظلم شروع کیا ہے انہوں نے راجستان میں گجرات میں آندرہ پردیش میں انہوں نے تو مطلب اپنا جو میں بار بار کہتا ہوں کہ پچیس چھپیس کروڑ مسلمانوں کو انہوں نے بیڑ بکریاں اور کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیا ہے اور ان کو اس بات کا حساب دینا پڑے گا سیزا حامد جی نے اتنی ساری باتیں بتاتی اور اس میں جو غالمیل انہوں نے بچھایا ہے بھارت کے بارے میں جو بھی پکیٹی کرنے سے پھیلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حامد جی پہلے آپ کو پاکستان کی چنزہ کرنی چاہیے کیا کارانے کی آپ کے ہام پر کوئی حکومت ایک بھی کارکال پورا نہیں کر پاتی پہلے آپ کی حکومت ایک کارکال تو پورا کر لے سینہ کبھی تختہ بلٹ کر دیتی ہے کبھی کوئی عورت کارڑ بن جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سینہ کا ہاتھ تو اس بار بھی رہا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں اب آپ اپنے دیش کی چنٹہ کرنے کی بجائے بھارت کے مسلمانوں کی چنٹہ کر رہے ہیں اور بھارتی مسلمانوں کے نیتا وہ ویسی پہلے ہی آپ کو سندیز دے چکے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہاں کے مسلمانوں کی چنٹہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو یہاں سومنے کی ضرورت نہیں کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے بھارت کا مسلمان بہت خوص ہے اور سرکاریں بدلنے میں بھی سچم ہے حضا جی ہمیں دنیا سے مو چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ لوگ نتر ہمارے یہاں قائم ہے لیکن اس ریجیم سے یعنی شہباز شریف سے امید ہے کیا ہے اور ابھی تک قریب ایک ہفتہ ہونے جا رہا ہے ایک ہفتے تک ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کوئی بھی منسٹر بنا ہو ایکسرنل رفیس منسٹر یا فائننس منسٹر بہت ضروری ہے پاکستان کے لئے فائننس منسٹر اس سمیں کیونکہ گورنمنٹ کی ایکانومی کی سیچویشن بہت خراب ہے کوئی آدمی یہ دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہے کیا سیچویشن ہے اور کیسے ہمیں گورنمنٹ چلانی ہے صرف ابھی آلائنس سے ان سب کو خوش کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ گورنمنٹ ڈیر سال چل جائے ایکانومی صدھارنا اور انڈیا سے ریلیشن صدھارنا دونوں ایمپورٹنٹ ہے ایسا لگ رہا ہے جو جس طریقے کہ انیشل بیانات آ رہے ہیں پہلی چیز دوسری چیز جب تک ٹیرر ختم نہیں ہوتا انڈیا کا کلیر سٹینڈ ہے کہ ٹیرر ختم نہیں ہوتا ہم بات نہیں کر سکتے بیکڈور بات ہو نہ ہو لیکن ابھی انڈیا موڈ میں نہیں ہے کہ بات کریں جب تک ٹیررر نہ ختم ہو بہت کلیر ورڈ نہیں انڈیا نے پرائم نیسٹر کا ایبا بول چکے تو ہم کیسے کریں گے کوئی بھی نہیں کر سکتا اب توسری چیز بہت ایمپورٹنٹ چیز کہ یہ جو گورنمنٹ ہے کوشش یہ کرے گی کہ اپنی electorate کو خوش کرے تو وہ ہمیشہ اس چیز میں لگی رہے گی کہ electorate کو خوش کرنے کا مطلب ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کاشمیر کا مددہ اٹھائیں یا وہ مددے اٹھائیں جو کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوں گے جس سے لوگ ہمیں اگلے الیکشن میں ووٹ کریں تو ایسے پاپولیس میجرز جب گورنمنٹ کے ٹارگٹ پر ہوتے ہیں تو شاید گورنمنٹ کھول کے فریلی کام نہیں کر پاتی ہیں اور ان کے ایشیوز بھی ویسے ہی رہنے کی امید ہے شاہباز شریف کے امران بہت اچھی اچھی بات ہے بول کر گئی ہے آپ کو بھارت سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایکانومی کی بات آپ کہہ رہے دوبے جی میری بات سنیں ایکانومی ہر ملک کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کے ساتھ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے اگر بات ہوگی تو کشمیر کا مسئلہ تو ڈسکس ہوگا کیونکہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے آپ لوگ قابض ہیں وہاں پر سیزازی میں ایک شوڑی سی بات آپ کو بتانا چاہوں گا جب بھی کوئی نیا راشترا دیاک شاتا ہے تو اس کے پاس میں کشمیر کے علاوہ بولنے کے لیے کیوں نہیں ہوتا پاکستان میں دوبے کی کشمیر پاکستان کی شہرہ گئے کشمیرے کے جذبات ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں ہمارے جذبات ان کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں آج بھی کچھ ہید ہوتا ہے تو پاکستانی پرچم میلے پیٹ کے دفنایا جاتے ہیں کشمیر میں آج بھی کچھ ہید ہوتا ہے پاکستانی پرچم میلے پیٹ کے دفنایا جاتے ہیں ابھی ابھی کوئی بہت زیادہ وقت نہیں بیتا ہے نئی سرکار بنے ہوئے پاکستان میں آپ کو آنے والا وقت بتا دے گا اور اگر یہ سرکار کاریکال پیسے پورا مجھے نہیں لگتا کہ کر پائے گی جس طرح کہ یہ کوکٹیل سرکار بنی ہے ایک اور چیز ہوگی کہ اگر کچھ اچھا کرنے جا رہی شعباز شریف گورنمنٹ تو اس میں پی 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 ٹان ضرور رڑائے گی کیونکہ اس کو لگے گا میرا ووٹ کٹے گا دونوں یہ کوشش کریں گے دکھانے کی اگلے الیکشن میں کہ وہ خراب ہے میں اچھا ہوں اگر اس میں کہیں پہ شعباز شریف پوائنٹ سکور کر گئے تو پی 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 کے لئے نقصان ہوگا تو پی 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 کوشش کریں گی کہ وہ اچھا پرفارم نہ کر پائے اور شعباز شریف کوشش یہ کریں گے کہ میں اپنی لوگوں کی اس بات کو میں یہ کر کے دکھاؤں کہ میرے اپنے لوگوں کے لئے میں اچھا کام کر رہا ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک کانفلکٹ ہوگا اور کانفلکٹ کیسے ہوگا کانفلکٹ ایسے ہوگا کہ کاشمیر پہ ٹریڈ ہو پائے نہ ہو پائے پتا نہیں ہمیں کاشمیر پہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں دوسرے ایشوز کاشمیر کی وجہ سے اٹک سکتے ہیں تین سو ستر کا ایشو ابھی تک کسی نہیں نہیں اٹھایا لیکن ہو سکتا ہے یہ اٹھائیں کیونکہ الیکشن سامنے کھڑا ہے اور تین سو ستر ہٹانا پاکستان میں ایک ایگو ایشو بن گیا تھا ایک ایموشنل ایشو بن گیا تھا تو یہ لوگ اس کے خلاف نہیں جا پائیں گے جو خود کہتا ہے کہ امریکہ اگر بیچ میں نہ آتا تو انڈیا جو ہے وہ گھٹنوں پہ گر گیا تھا اور کشمیر آزاد ہو جانا تھا جانا جی اس کے بردی اتر میں میں یہی کہوں گا کہ شاید پاکستانیوں کو پاکستان میں جب وہ سوتے ہوں تو انہیں کچھ اس طرح ہے کہ سب نے آتے ہوں آپ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے چنی جب آتی ہے تھے حمد جی آپ کہتے ہیں آپ نے چنی جب آتی ہے تھے بھئی سرینڈر کون نے کیا تھا جنرل نیاچی کون تھا